کرو یا مرو ایک ایک لڑکی کا خون کر دیں گے تاکہ کوئی رانی جیسا دستاس نہ کر سکے دکھو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے بتاؤ کہاں ہے سب کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں ہم نے سویم چیخیں سنی ہے سب چیخ رانی جی کی سجا آپ سب کو کیوں دے رہے ہیں اب اس مہل میں کوئی بھی لڑکی دے بچے سب کچھو ہم کسی کو چیوٹ نہیں چھوڑیں گے چھوٹ چھوٹ راجہ جی بچھاو 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 عل ، عل pow ، لن آپ گوھر عل Module علم 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 پھارا رجل 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 ملک اس کا طلب ملک 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 یہ ہے آپ کے پردادہ راجہ دانوو طولہ کی کرورتہ کی سچی کہانی اس کے بعد اسی تلوار سے انہوں نے اپنا گلا بھی کٹ لیا آج بھی ان کی یہ بات اس محل میں قائم ہے آج بھی کوئی عورت یہاں سندہ نہیں بشتی چلی جاو یہاں سے چھوٹی مالکن یہاں سے چلی جاو you know what میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم اور تمہارے پوروچ اس محل کا سالوں سے خیال رکھ رہے ہیں اور تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ منگڑند کہانی کو سن کر میں ڈر جاؤں اور یہاں سے بھاگ جاؤں لیکن یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی اس کرونوں کی پروپٹی کی میں اکلوتی وارث ہوں اور جیسا میں کہوں گی نا ویسا ہی ہوگا اور ہاں میری کچھ مہمان آیا ہے میرے ساتھ جو اس حویلی میں پیسہ لگانے والے ہیں وہ کیا ہے نا دو ہی کانڈا کی میں اس حویلی کو ہوتل میں بدل رہے ہیں اور جو لوگ پیسہ لگانے والے آئے ہیں میرے ساتھ اگر ان تک ایسی کوئی بھی سٹوپڈ سٹوری گئی تو تمہارے راجہ جی کچھ کرے نہ کرے لیکن میں کچھ ایسا کر جاؤں گی کہ تم کسی کو سٹوری کو سنانے کی کابل نہیں رہا چھپ ایکن چھپ ناشتے کا ٹائم ہو چکا ہے میں آنو کے لئے ناشتہ لگا ایڈیٹ چھوٹی مالکن چھوٹی مالکن چھوٹی مالکن آپ کی دو دوست تھیں مومبائی اور لندن والی میان صاحب ہاں ہاں وہ اپنی کمبنے میں نہیں ہے نہیں ہے مطلب آرے ہوں گی یہیں کئی ہوں گی اتنا بڑا بہل ہے کئی نہ کئی ہوں گی جاؤ ڈھوڑو نے ایتے سبح سبح کھا جائیں گی وہ ماری گئی میں نے کہا تھا آپ سے میں نے کہا تھا کہ کوئی عورت یہاں زندہ نہیں بچے گی ماری گئی وہ کیلیوپی شڈ اپ شڈ اپ اور تم میرا موگی دیکھ رہو جاؤ ایک آم کار اوپر جا کے دیکھو مہ ہی ہوگی گو چھوٹی مالکن چھوٹی مالکن میں نے محل میں ساری جگہ دیکھ لیکن وہ دونوں میم صاحب نہیں دیکھی چھوٹی مالکن چھوٹی مالکن چھوٹی مالکن دیا اور میم صاحب باہر بھی نہیں ہی لی وہاں بھی نہیں ہے تمہیں نہیں پتا ہے what is wrong with you guys تم لوگ کرتے کیوں یہاں پہ تم لوگ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مہمان کل رات کو سوتی ہے صبح اٹھوڑ کر کہا جاتے ہیں تم لوگ اس کی بارے میں کچھ نہیں پتا ہے تو تم لوگ کرتے کیا ہو سونے آدھے ہو یہاں پر ریلیکس یارا شما تم اتا ہائپل کیوں ہو رہی ہو اور دیا اور مایا کوئی بچیں تھوڑی ہیں جو غائب ہو جائیں گی سچ میں یار یہ فیس بیک کے بات سوچی دے ہارٹ پورٹر بات لوں گی وہ بھی نہیں ہوگا ارے یار صبح کے نو ہی تو بجے اگر محل میں نہیں ہے تو کھیتوں میں گئی ہوگی کہیں پہ گھومنے کے لیے اب اس بات کا کیا ایشو بنانا مر تھوڑی گئی ہیں دونوں رانا رانا ہاکینی سی سمتھین گئی اگر مر جائیں گے اور مر جائیں گے آرے یار ایسی ہی بولتی ہے سوری ایس اوکے بتا نہیں کیا ہو رہا ہے کب سے فون ملا رہی ہو لیکن ان کا کچھ پتا نہیں چل رہا میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا جھوٹی مالکن راجہ صاحب کسی عورت کو زندہ نہیں چھوڑیں گے میں نے کہا تھا کون نہیں چھوڑے گا اور کس کو کون ہے آپ لو اور اندر کیسے CID پتا چلا یہاں دو دو خون ہوئے خون کس نے کہا آپ سے میں نے کیا بول رہا تم کٹو ہاں کس کا خون ہو آئے ہاں پہ کس کا کس کا you're completely out of your mind i'm i'm very sorry sir اس نے آپ کو غلط انفرمیشن دی ہے یہاں پر کچھ نہیں ہے کچھ تو ہوا ہے اور کیا ہوا یہ کٹو جی بتائیں گے کیا ہوا ہے کٹو یہاں پہ سر یہاں دو لڑکیوں کا خون ہوئے سر لڑکیاں مطلب دیا اور مایا کا خون ہو گیا مطلب دیا اور مایا کا خون ہو گیا ایر کون ہے لڑکیاں یہاں پر ہی یہ ہی پرتی سر سر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے سر یہاں پر دو سر کٹے لاشی تھی کہاں گئی ہاں سر میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں پر کسی کی لاش نہیں ہے کسی کا خون نہیں ہوا ہے لاش کھا ہے اور خون ہوا ہے کہ نہیں ہاں پتہ لگائیں گے آپ لوگ پلیز جیرہ بار جائیں چلو ایدر سے چیک کر لاؤں سر سر ہاں یہ دیکھئے سر یہاں پر کھون لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہاں پر کچھ ہوا تھا ورنہ اس طرح سے یہاں پر کھون نہیں لگا ہوتا کھون اور لاش دونوں کو صاف کیا گیا ہے ابھی جیت سر سر دونوں لاشیت سر خطے یہ کیا کہنا آپ کو کہ یہ ہی ہیں وہ دونوں یہ اور مایا پیدا نہیں ان لوگوں کو تو سر بھی نہیں اور ان دونوں نے کل رات کو یہ کپڑے بھی نہیں پہنے تھے یہ کپڑے کہاں سے آئے ان کے پاس اور کسی نے ان کو ایسے کیوں مانا میں نے سمجھایا تھا صاحب چھوٹی مالک ان کو سمجھایا تھا ان لڑکیوں کے ساتھ یہاں مت رہیے راجہ دانوں تولا نے جیتے جی محل کے ساری عورتوں کو مار دیا تھا اپنی رانی تک کو مار کے کھیت میں ٹانگ دیا تھا میں نے سمجھایا تھا ان کو سمجھایا تھا کہ نہیں سر میں جانتی ہوں کہ یہ سب کس نے کیا ہے اس دو ہی کرنا نہیں یہ چاہتا ہے کہ میں میں یہ سب دیکھ کر در جاؤں بھاگ جاؤ یہاں سے اور یہ میری پروپٹی پر گمزہ شمال ہے تو ان کس نے کیا ہے کس نے نہیں یہ ہم پتہ لگائیں گے وہ بھی چوبیس گھنٹے کے اندر ہلو آئیے سر یہ کڑھوری ڈمتہ پکا ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے جیاں سر پہلے اٹالیس گھنٹے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا کہ ہرپیس ڈھونگا رکے بارے میں آپ کو کچھ راج کی باتیں بتانا چاہتا ہے مجھے تو لگتا ہے وہ سب ڈاما اس لئے کر رہا ہے تاکہ ہم لوگ اس کی باتوں میں انجھے رہے ہیں اور ماں کا پاتہ ہی وہ یہاں سے چمپت ہو جائے that's impossible sir سر یہاں سے وہ اتنی آسانی سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتا یہاں ٹینوں لیر پر گارٹ ستین آتا ہے جو ہمیشہ ہر وقت چوکننے رہتا ہے اور دور اسے یہاں بند کرنے کے پہلے اوپر سے لے کے نیچے تک اچھی طرح سے سکین کر لیا تھا ہم جانتے ہیں آپ نے پوری احتیاط برتی ہوگی پر اس پہ کڑی نظر چوبیس گھنٹے رکھنی چاہیے کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ایک خاص سرکے سیل میں اسے بند کر کے رکھا ہے یہاں تک کہ اسے کھانے اور پینے کی چیزیں بھی کاغذ کے پلیٹ اور گلاس میں دی جاتی ہیں اسے ملنا دو دور وہ کیسے بات تک نہیں کر سکتا سر آج اچھا تک سے اس نے آپ سے ملنے کی کوائش کی اور پھر ہم نے آپ کو تلایا نکو اندر کو نہیں جا سکتا آپ بلے اوفیسر کے ساتھ کیوں نہ ہو اندر نہیں جا سکتا ریلیکس بوئس بھائی یہ سیریڈی کے لوگ ہے انہی کے وجہ سے وہ اندر بند ہے آج آئیے موسیقی ہم اسے کے لئے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک کیا بدانا چاہتے ہو ہرپیش ڈونگارا کے بارے میں یہ بتاو کہ ان جینím کے لئے خلاف رہا ہے ہرپیش ڈونگارا ایک هلکستہ کھول م dereلہ کیا? مہت económ憎 نہیں? میری اثنے ایک نمک م lleva نہاں. ذہن لگا. اگر آپ کو دیکھتا ہے سایب ٹھیک ہوگا کیا آپ کو دیکھتا ہے میں نے بتایا مگر یہاں آفیسر نے بتایا کہ تم ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے میں بتانا چاہتا ہوں تو کچھ نہیں آرے ہاں وہ کیا تھا نا کہ تم لوگوں نے مجھے پکڑا یا بند کر کے چلے گئے اکیلا بیٹھا بور ہو رہا تھا تو بلالیا تم دونوں کو بورا کیا تھا نا تم دونوں کی پھرکی لینے میں نا ایک الگی میں سا ہے بھائے ہمارے پھرکے لے گا تو ہمارے پھرکے لے گا تو میں چھوڑو میری گرتا میں دوسری ہے بھی نہیں ابیجیت بولو اپنے دوست سے کہ میری گردن چھوڑے ابیجیت نہیں نہیں دی آرے ٹھیک ہے بھائے بہت گستہ آتا ہے پھر یوگا بھوگا کرو بہت مزارک سوجھ رہا تھا جا ہاں جاہتے کیا ہوں تو تم سب کو ہارا ہوا اور مجبور دیکھنا چھتا ہوں میں بہت سکون مرتا ہے مجھا مجھا جا چوہے بھلی کا کھیل کھیل رہے ہونا تم زیادہ نہیں چلنے مالا بولنا تو پڑے گا تمہیں آج نہیں تو کل پھر یوگ کر کبھی نہیں آئے گا آبیجیت سرر یہاں سے پرothy کھڑ ہوں لیکن تم پوچھی رہے ہو تو تمہارے آدھے سور کا جاپة دی جائے gotta گہ بہتر میرے چوڑے تھی مجھر وہ اس کو کیا کروں گا یہ کوپٹنdimensional ڈاکٹر سلومکے نے تمہیں ένα پڑا نہیں بچا لیا مجھر بار بار نہیں بچا سکتا آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا وقت بہت خراب چل رہا ہے سی ایڈی کا ٹیک ٹاک ٹیک ٹاک بڑا پکاوا کھلاڑی ہے یہ کسی اور طریقے سے مو کھلوانا پڑے گا اس کا تم جب شانت رویر میں اسی بھی ساپ سے بات کرتا ہوں گو لیکی رہا ہے ہاں کیا وہ آنڈر سر انڈر سر گوی چل لیکی رہا ہے کول اس کو گندی اس کے پاس یہ گن کہاں سے آئی ہے مجھے نہیں پتا سر یہ کیسے مر گیا سر کیسے مر گیا اس کا جواب تمہیں ہے اور تمہارے ان گارڈ کو دینا ہوگا تو باہر پیرا دے رہے دے گارڈ تو باہر ہے نہیں سر کیا ہاں گارڈ تھے ہیں ابھی یہاں پہ نہیں مطلب میں آتا نہیں یہ کہاں چلے گا ہے سر میں دیکھتا ہوں کیا مجھے رہے ہیں کھولی مار لی اور گھن کہاں سے آئے اس کے پاس بہت سال پہلے دور ایک دیش میں جس کا نام سویڈزر لینڈ ہے وہاں پہ سی آئی ڈی کے تین ہونار افسروں نے ایک بدماش کو کولی ہوئے بدماش کا نام تھا ہرپیس ڈونگارا ڈونگارا کی لاش کو لکھا کے وہاں بڑا پہ لیٹ گئے مگر ان تینوں افسروں نے ڈونگارا کی لاش کو وہاں پہ چھوڑ دیا وہاں پہ معلوم ہے ڈونگارا کی لاش میں سے ایک اور بدماش پیدا ہوا ہے کٹوری ڈمٹا یہ ڈمٹا کٹوری اس نے میری نید حرام کر کے رکھتی ہے سر بہر نید حرام نہیں کرے گا باپ کی وہ مر گیا ہے وہ مر گیا نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے تم لوگوں کی ناک کے نیچے اچھا تم لوگ ڈمٹا سے کتنی دور تھے سر قریب پچیس تیس فیٹ کی دوری تھی آہ پچیس تیس فیٹ اور کتنی در پہلے ملا تھا وہ تم تین چار منٹ پہلے تو پسٹل تھی اس گھا اگر ہوتی تو لے لیتے سر تو تین چار منٹ پہ پسٹل کان سے آگیا اس کے پاس خدا نہیں سر شاید آپ چھپا کے رکھی ہوگی بھی وہ کمانڈوز بھی تھے نا باہر وہ ڈیوٹی کر رہے تھے ہیں مکھیاں مار رہے تھے کھڑے رہے کے سر اس کے پاس سے وہ دونوں گاہب ہے لگتا ہے ان دونوں نے ہی کوئی چھکڑ بڑ کی ہے یہی 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 آب جی اچھا تم باہر ہو ٹھیک ہے اپی پیشتا ہوں ٹھرڈی پانکچ آب ابیجید لاش لے کیا ہے جب اس کی مدد کرو سر ابیجید کٹولی ڈمٹا کی لاش لے کیاں پر آیا ہے یہاں پہ کیوں سالونکہ کو دوکان بند ہے چاہاں نہیں سر ڈاکٹر سالونکہ نے کہا کہ پہلے لاش کو ڈی سی پی چٹرولے کو دکھا دو یہ تو بعد بھی میری گردن پکڑے گا یہ بولا سالونکہ ہاں سر اچھا سالونکہ کی تو میں ہاں ابھی نہ ہاں لاؤ امال کے پر یہ پٹوری کی لاش ہے میں پٹوری کی لاش دیکھ نہیں سکوں گا اتنی بڑی بیزتی ہوئی ہے لوگ کی وجہ سے میں نہیں دیکھو گا سر آپ ایک بار دیکھ لیتے تو پھر ہم یہ سالونکہ صاحب کے پاس بیج دیں گے ٹھیک ہے ابھی جیت اس نے کہاں پہ ماری گولی ہو وہ چھاتی میں سر ہاں چھاتی میں چھاتی میں جی سر چھاتی میں کیوں ماری وہ وہ معلوم نہیں سر چھاتی میں گولی کیوں ماری آدمی آدمتیا کرے گا تو سیر میں گولی مارے گا نا چھاتی میں گولی کیوں ماری تو کھٹوری آدمتیا ہی کرنی تھی تو سیر میں گولی کیوں نہیں ماری کھٹوری نا بول ملتا ہے تلی بجاؤ جرہ بھائی کا کا کٹوری چاچی تیری کیو روری کا کا کٹوری آکے دیکھو کا کا کٹوری چاچی تیری کیو روری چاچی تیری کیو روری کا کٹوری 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 ہاں 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 اب چٹرولے تین بھر روتا رہتا ہے اب دل کھول کے ہس اور ڈانس کر ہرپیس ڈھونگارہ ہرپیس ڈھونگارہ کانسے آگیا ہرپیس لے گیا آپ کٹوری تی لاش وہ ہرپیس ایکہ ناچ کیا کرے گا دانس کرے گا جانتے میں کر رہا جا وہ نو وہ آر ЭТ کانسی آر ات صرف وہ میری گاڑی جب Laser پر ہوکی تو ساب سب غریب کو مدد کروں کچھ پیسے دے دو نا ساب کچھ مدد کروگے تو تمہارا کیا جائے گا ٹھے технологی مانگنا ٹھیک بات نہیں ہے آپ اچھے کھاسی ہیں پیسے کمائی ہے آپ سمجھے کام کریے آپ دے دو نا میرا بچہ دو دن سے بھوکا ہے ارے بولو نا تائیب بھوک ماننا غلط بات ہے یہ بچے تو تم کچھ بھی کرو مجھے نہیں چاہیے میں اپنے بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی ہوں مجھے اس عورت کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا کیا فائدہ انڈیا میں بچے بچے کو پتا چل جائے گا کہ CID کی ناک کے نیچے سے کوئی لاش لے گیا اب یہاں کھڑے کھڑے یہ بیورو کا فلور کھڑا مت کرو سمال کے رکھو یہ آنشو جاؤ وہاں جاؤ جاتن بھون وہاں پہ جا کے بھاؤ چوبیس گھنٹے یاد رکھو سمجھے چوبیس گھنٹے میں کیس آلوالا چھے سر ہمیلی میں ایسا کچھ بھی نہیں ملا کہ ان لوگوں پہ شک کیا جا سکے ہاں لیکن ہے تو کوئی حویلی کا یہ آدمی چھوٹی مالکین چھوٹی مالکین چھوٹی مالکین دو بنجاران آئی ہیں انہوں نے ہنگامہ مچا رکھا ہے بنجاران ناچگانہ کرنے آئی ہیں نا ایک ملٹ یہاں پہ دو دو کھول ہوئے اور تمہیں ناچگانے کی پڑی چلو بیٹو تھا بنجاران اور یہاں پہ موسیقی 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 یہ دبے درسل زنگ ہے ان کے خون میں زنگ کے کنڈ ملے تلواریں پرانی ہیں اور ان پر زنگ لگا ہوا ہے سر یہ زنگ اتنی پرانی ہوگی اب زنگ کی عمر پتہ لگانے میں تو چوبیس گھنٹے سے زیادہ لگیں گے اور ہمارے اوپر تو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا چوبیس گھنٹے کی سر یہ چوبیس گھنٹے بار بار مد بولو سر در لگتا ہے سر یہ کیسی تلوار ہے ہمارے س گھر پر سر تو فیلال اتنا سمجھ لو کہ تلوار پرانی ہے پرانی صرف تلوار ہی نہیں ہے یہ ان کے کپڑے بھی پرانے ہیں مطلب ان دونوں نے جو کپڑے پہنے تھے وہ پرانے تھے ہا جہون اتنے پرانے کہ ان پر فنگس لگی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں سے کسی ایک ہی جگہ پر بند رکھے ہو یہ دیکھے ان پر پروٹوزا کے ٹریسز اور کچھ ایسے بیکٹیریاں ملے ہیں جو اکثر اندھیرے میں اور سیلن وارے جگہ پر پائے جاتے ہیں پروٹوز ہوا یہ کیا ہے سنگل سیل ایک کوشی جیوانو پرانی جنگ لگی تلوار اندھیری سیلن والی جگہ جہاں سورج کے روشنی نہ جا پاتی ہو ایسی جگہ حویلی میں تلاشنا مشکل نہیں ہے وہاں ضرور کوئی تیکھانا ہوگا جوانتی سجن کو بولو پتہ کریں وہاں ایسی جگہ کہاں پہ ہے نہیں سر آپ محل کا کونہ کونہ چھان مارا دیکھانا تو کہیں بھی نہیں ہے سر ہاں ہاں سر بس پروگرام شروع ہونے والا ٹھیک ٹھیک کون آ گیا کیوں بند کر دے اور تم ہو کون اسکیوز می کوئی مجھے بتائے گا کی ہو کے رہے یہاں پر وداوٹ میری پرمیشن لوگ اندر کسی آ جا رہے کوئی بھی موٹھائی چلا آ رہے یہاں پر کوئی بھی پرفورمس دے نہیں لگ رہے بتائیے ہو کے رہے راج کماری راشیما جی گلتی کے لیے معافی چاہتے ہیں اور تم دونوں تم دونوں کا ناشنے کا بٹن آن رہے گیا کیا نہ آو دیکھا نہ تاو دیکھا بس ناشنے لگ گے اب جب کوئی بات تین ہی ہوئی ہے کہ پروگرام کیسا ہوگا کون کون سا ڈانس ہوگا پیسے کترے ہی ملیں گے ملیں جی کوئی بات ہوئی نہیں اور تم لوگ ناشتے لگ گے ملیں جی ہم پیسے کی بات کیسے کرتے یہاں تو خون ہوا ہے کیا ہاں وہ بھی دو دو خون سر کٹ گئے ملیں جی سر وہ تو ہم آپ کی ڈر کے مہرے ناش رہے تھے ورنہ بینہ پیسے تے کے ہم کئی ناشتے نہیں ہاں آرے دو دو خون ہوئے تم لوگ یہاں پر ڈانس کر رہے ہیں باندھ میں رہو چلو 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 آرے ملیں جی اب اب اتنی رات کو کہا جائیں گے آرے کئی ساڑاک پر سو لیں گے چلو یہاں سے دیکھو دیکھو ڈلکی ٹھیک کیا رہی دیکھو رات بہت ہو چکی اور یہ علاقہ بھی بہت خاترنا تھا تم لوگ یہ کام کرو اب آج رات ہی ہی رک جاؤ پر کل سو پر ہی نکل جانا شکریہ شکریہ صاحب آرے یہ تو میرا فرس ہے آسر ٹھیک ہے ساں کیا ٹھیک ہے ساں ہم ابھی نکلتے ہیں اوکے دیکھئے خونی کے بارے میں ایک اہم سراغ ہاتھ لگا ہے اس لئے ہمیں جانا پڑے گا لیکن ہاں جب تک جات چل رہی ہے ہم لوگ یہاں آتے رہیں گے اور ایک بات اور جب تک یہ کیس پھولی طرح سے سولف نہیں ہو جاتا آپ میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا سمجھے آئی 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 آہ یہ رہ آپ لوگوں کا کمرہ سر سچن سر کو یہ ملا تھا دیا اور مایا کے کمرے کے باہر یہ کیا لکھائے جانا سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کیا لکھائے یہ اُلٹا تو نہیں ہے یہ دیکھو رات کے ساڑھے بارہ بجے اندھیرگلی اندھیرگلی یہ کروں گے سر اندھیرگلی جل سے جلد ہمیں اندھیرگلی کو ڈھوڑنا ہوگا سر دیا اور مایا کو کسی میں بھی حویلی سے بھار جاتے ہو دیکھا نہیں مطلب وہ اندیرگلی یہی ہونے چاہیے اسی حویلی میں ہم شیل اندیرگلی وہی ریکانہ ہے جس کی تلاش ہے ہمیں سچین اور اشیدہ کو دکھانے کیونکہ آنکھا کے سامنے ہے نہیں سر اب صرف نو گھنٹے بچے ہی کیس کو سالف کرنے میں کوئی تو ہے یہ ہے کون اور اتنی رات کو ایسے چوری چھپے کانا جا رہا کون کون سر تلواری تلوار سر کون بھی تو تلوار سے ہوا ہے ارے تم لوگ کون ہو ہاں حویلی میں چوری کرنے کے باہنے کسے ہو کیا ناش نے گانے والے تو لگنی رہے تو لاؤں گے سب کو ارے ارہ سی آئی ڈی تو تو ہے وہ جو راجہ کے نام سے میل کی عورتوں کو مارتا ہے میں نے کسی کو نہیں مارا میں نے کسی کا خون نہیں کیا ساپ وہ یہ تلوارے تو میں چورا کر بیچنا لے جا رہا تھا ساپ وہ کیا ہے رہا ساپ برسوں سے میرا پرکھی اس حویلے کی سیوا کرتے آئے مگر پگا راج بھی وہی ہے جو کل تھی ساپ میرا خرچہ ٹھیک سے نہیں نکلتا اپنے بچوں کے شوق پورے کرنے کے لیے میں یہاں کے کھاندانی چیزیں کبھی کبھی چھڑا کے بیچ دیتا ہوں ساپ باکہ خون نہیں کیا ساپ خون دیکھ کے تو میرا خون سوک جاتا ہے ساپ میں نے خون نہیں کیا سر تلواروں پر نا تو خون ہے نا ہی زنگ یہ بتا یہ اندھیرگلی کیا ہے اور کھاں ہے اندھیرگلی یہ ہی تو ہے آپ یہ ہی تو کھڑے ہیں کسم سے مگر پر یہ ہی ہے ذرا ڈھونڈو دیکھانے جانے کا خوفیہ راستہ یہ ہی ہونا چاہی ہے میں نے خون نہیں کیا میں جاؤں ساپ چھو ساپ چل سا یہ دیکھیں ہاں کھفیہ راستہ ہمیشہ فرس سے نہیں کھلتا کبھی کبھی کابینٹ میں بھی کھلتا ہے پٹاو اسے پوروی کبھی یہ پہ نظر کو کبھی کھلتا ہے موسیقی 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 کیا ہوئے ہوگا یہاں پر کچھ تو ہوا ایش ہے دیکھتے ہیں بدبو یہ تو سیلن اور خون کی بدبو ہے دکھر سالوم کی اور تاریکہ نہیں کہا تھا تیرانی کی کپڑی کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ سورج کی روشن نہیں پڑتی اور سیلن ہے اسے ساب سے تو وہ کپڑی سالوماری میں ہونا چاہیے سر تلوار وہ کونچے سنا ہوا زنگ لگا ہے اس بے تو دیکھو کچھ آ رہے ہیں کی سر سر کیوں سر سر ہاں ہاں اور یہ یہ کچھ پسا ہوا ہے جہل میں یہ تو کچھ چھوٹا سا کیڑا جیسا کچھ ہے اسے نکالتے ہیں ہمیں چل سے چل پاکٹو سالوم کی کو کلا نہ ہوگا ہاں 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 سر ہاں ہاں سر کیا ہوں کیا ہوں سر آپ اچھے لگ رہے ہیں ڈونٹ فاری یہ ٹی سی پی سی طولے نے جو چاو بیس گھنٹے میں کیس سولف کرنے کا تلوار ہمارے سار پر لٹکایا ہے اسے ہمارے پر صرف چھے گھنٹے بچے ہیں اسی لئے ہم آپ کو اتنی راہ گئے ہیں پر پلا لیا اور یہ پورے تام چاہم کے سار آپ کے پاس آنے کا ٹائم تو تھا نہیں آپ تو کپڑی بدلنے میں اتنا ٹائم لگا سر پھر سوئے مت ہو جاؤ سر تلوار پر جو خون ملا تھا اس کا سیمپل اور کتنا وقت لگیا سر کر رہا ہوں دیا کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے چاو بیس گھنٹے کی تلوار لٹکی ہوئی ہے کچھ ہی منٹ تو بس یہ خون کسی آدمی کا ہے پھر تو ضرور خونی کا ہی ہوگا کیونکہ موت تو دو لڑکیوں کی ہوئی ہے دیا اور مایا اور یہ شاید اس خونی کے ساتھ آئی تھی یہ ہے کیا پوڑھوں کا کھیڑا جسے وائٹ فلائی کہتے ہیں اور یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے خیت کے خیت ساپ کر جاتے ہیں خاص کر کپاس یعنی کے روئی کے خیت یہ دیکھو مطلب یہ خونی خیتوں سے جڑا ہوا ہے روئی کے خیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ آرٹس نہیں ہیں آپ لوگ CID آفیسز تو یہ سب ڈراما تھا ان آفیسز کا یہاں سے جانا اور آپ لوگوں کا آنا اس کا مطلب آپ لوگ ہم پر نظر نہ کرے رہے کرنا پڑتا ہے خونی کو پکڑنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کیجئے کہ آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی اس کا مطلب آپ لوگ کو خونی کا پتا چل گیا جی ہاں کون ہے خونی خونی وہی ہے جس کے حالی میں خونی کی فصل برباد ہو گئی تھی اور اس وقت وہ ہم لوگ کے بیچ میں موجود ہے مستر مدن آگے کی کہانی آپ خود بتائیں گے یا بھگلوانا پڑے گا مدن تو کیوں کیا یہ کیا سب یہ حویلی غتن بھون کبھی بھی راجہ تانتولہ کی جائدہ تھی نہیں ہماری پرکوں کی تھی چھین لی گئی تھی ان سے اسی لیے میں نے تیہ کر لیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر اس زمین کو میں حاصل کر کے رہوں گا ان سے دیا اور مایا کا خون کیوں کیا کیوں کی وہ دو دوں آشما کے ہوتیل میں سب سے زیادہ پیسے لگانے والی تھی ان کو مار کر میں اس آشما کو یہاں سے بھگانا چاہتا تھا اور اس راجہ دانب طولہ کی کہانی کو سچ ثابت کرنا چاہتا تھا مطلب یہ کہ تُم کبھی یو ایس گئے ہی نہیں تُم انارہاں نہیں ہوں اور انویسٹر بھی نہیں ہوں زمین کے چکر میں تُم نے دو دو ماسوموں کی چان لی ہیں زمین تو تمہیں ملے گی مگر محل کی نہیں چیل کی کال کو اٹھ لے گی سر چوبیس گھنٹے کے اندر ہم لوگوں نے کیس سال کر دیا جی تیار ٹھیک ہے نا ہو جاتی ہے گلتی کبھی کبھی ہم سے بھی تو میرے دماغ سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے کہ اتنی بڑی بے کوپی مجھ سے وہ کہسے گئی ہر کیس تو ہم لوگ سال کری رہے ہیں ڈی سی پی چیترلے کچھ بھی بولے چوبیس گھنٹے کے اندر ہر کیس سال کر کے دیں گے لیکن یہ کٹوری ڈمٹا کی باڈی ایسے اچانک غائب ہو گئی وہ جو اقزام سی ایڈی ٹیم پہ لگا نا صرف میری وجہ سے ہو اب اتنا مت سوچو اب اس بارے میں ہم لوگ بات نہیں کرتے نہیں یار وہ ریوالور اس کے پاس آئی کہاں سے اس کی باڈی اچانک غائب ہو گئی یہ ہرپیس ٹنگارہ کا مقصد کیا ہے سر اس کا مقصد کچھ بھی ہو سر ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے کابجی یار اتنا مت سوچو رپڑ لیں گے ان سے بھی سب ساتھ میں ہیں ایر میں سمجھتا ہوں لیکن جاری سی بات کا ہے کہ اس کی کوئی بھاری کیمت نہ چکانی بڑھ جائے کرسٹوف یہ تو وڑی نمبر ہے جو ایسی پی ساتھ میں دیا تھا ایمیجنسی کے لیے ہلو ہلو اوفیسر دایا چیپ بولیئے میں اوفیسر کرسٹوف ایسی پی پردیومن کا کانٹیک ہائی کرسٹوف سب ٹیک ہے ایسی پی پردیومن کہاں ہے ایک خبر ہے جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے ہمیں آج ملنا تھا ہرپیس کے بارے میں لیکن لیکن کیا؟ کرسٹوف کرسٹوف پلیس کچھ بولیئے ہمارے انسے پچھلے چووویس گھنٹوں سے بات نہیں ہوئی ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ کرسٹوف پلیس کچھ بولیئے ہم آپ کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں نہیں بلکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے اور ان کا کمرہ میں آپ لوگوں کو کیسے بتاؤں کچھ بہت ہی پورا ہوا ہے اسے پی پی پراتیومن کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی